بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے اسلامیک بینکنگ کا انسٹرومنٹ ہے مشارکہ یہ ایک جوائنٹ وینچر یا پارٹنرشپ فرم کو کہتے ہیں اسلامیک بینکنگ اور فائننس کی جتنی بھی کانٹریکچول کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں ایک شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ کنڈیشنز ایسی ہوں کانٹریکٹ کے کلاوزز ایسے ہوں کہ آپس میں پارٹنرز کا ڈسپیوٹ آرائز نہ ہو یہ جو لفظ ہے مشارکہ نکلا ہے شرکہ سے مطلب mixing money in such a way that shares are indistinguishable یعنی دو لوگوں نے لٹسے ویٹ گندم لی اور اپنے کھیتوں کی گندم لے کے اسے mix کر دیا اور کہا کہ چلو اس کی trading کرتے ہیں تو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کس کھیت کی گندم کونسی تھی mix ہو گئی آپس میں تو یہ شرکہ کا word جو ہے Arabic language میں اس طرح سے استعمال ہوتا تھا definition of مشارکہ کیا ہے کہ partnership established under contract by the mutual consent of the party for sharing in capital and profit and loss یعنی اس میں ایک condition یہ کہ mutual consent ہو اور سب parties جو ہیں وہ اس میں capital invest کریں گی اور اس کے بعد profit کو بھی share کریں گی اور loss کو بھی share کریں گی اچھا مداربہ ہم نہیں پڑھے آگے پڑھیں گے لیکن اس میں دیکھ لیں یہ کیا چیز ہوتی ہے participation in profits without partnership in capital اس میں جو ہے مداربہ میں ہر آدمی invest نہیں کر رہا ہوتا capital نہیں ڈالتا لیکن profit وہ لے رہا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا different ہوتا ہے basic rules پڑھتے ہیں سب سے پہلا ہے کہ participants must be sane and mature آکل بالے ہوں he should be able to enter into a contract contract کرنے کے قابل ہو مطلب پڑھا لکھا ہو جو بھی اس کو سمجھ ہو کے وہ contract کر سکتا ہو اگر آپ نے کسی ایسی آدمی سے contract کرا لیا جس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو وہ invalid ہو جاتا ہے contract اچھا contract میں third condition ہے کہ free consent ہونی چاہیے کوئی forcibly کسی آدمی کو contract میں enter نہ کیا جائے اور fourth condition بڑی ہی important ہے islamic finance and banking میں یہ چیز کا بہت زیادہ جو ہے وہ care کی جاتی ہے کہ ساری terms clear ہوں unambiguous ہوں کوئی اس میں fraud نہ ہو اندر چھپا ہوا ٹھیک ہے اور last investment comes from all partners پھر کہتے ہیں capital can be contributed either in cash or in the form of physical assets دونوں چیزیں آپ دے سکتے ہیں لیکن جب physical assets دیں گے تو اس کی market price جو ہے وہ check کر کے وہ books میں enter کی جائے گی اور جو assets ہوتے ہیں مشارکہ کے جب وہ آپ مشارکہ start کر دیتے ہیں وہ اس کی joint ownership ہو جاتی ہے profit پہ آتے ہیں بڑی امپورٹنٹ جو ہے یہ condition ہے profit distribution ratio is mutually agreed at the start اگر آپ start میں profit ratio decide نہیں کریں گے تو contract وائد ہو جائے گا اور profit جو ہے may اور may not be based on percentage of investment example دیکھ لیتے ہیں profit ratio کی 4 partners invest equally انہیں مشارکہ اس کا مطلب کیا ہو گیا 25% چاروں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے however one partner being the business specialist demands that his profit should be 30% and the rest may be equally distributed among the remaining 3 partners تو یہ کام ہو سکتا ہے 25% investment کیے لیکن کہہ رہا ہے جی میرا profit 30% رکھیں کیونکہ میں expert ہوں آپ لوگوں کو نہیں پتا اور میرا موجود ہونا بہت ضروری ہے میں نے knowledge gain کی ہے میرے پاس skill اور experience ہے تو میں 30 لوں گا اور باقی جو 70 بچے گا وہ آپ لوگ 3 لوگ share کر لیں تو یہ condition valid ہو گئی profit as a percentage of investment is not allowed اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آگئی اس کی example کیا ہے عارف اور باسے دونوں نے invest کیا 100,000 روپیز ایچ اب عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی investment کا 15% دے دیں یعنی 15,000 پر منت مجھے ہر مہینے دے دیا کریں بے شک آپ کا جو بھی profit loss ہو مجھے اس سے غرض نہیں یہ condition جو ہے وہ مشارقہ کو invalid کر دے گی lump sum share یہ بھی allowed نہیں ہے جیسے پہلے تھا پہلے والی condition تھی percentage of profit percentage of investment اسی طرح یہ lump sum share بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ مجھے ہر مہینے 10,000 روپے دے دیا کریں quarterly جو ہے پھر آپ آپ لوگ اپنا profit یا loss جو بھی ہے خود کرو لیکن مجھے جو ہے آپ ضرور دے دیں ہر مہینے lump sum lump sum share regardless of the profit loss makes the مشارقہ invalid ہاں لیکن if a lump sum amount or a fixed percentage of investment is decided for a partner then it should be adjusted at the time of distribution of profit a clause regarding readjustment of profit should be included in the contract اگر ایک آدمی کو آپ lump sum دینا چاہتے ہیں let's say وہ کہہ رہا جی مجھے ہر مہینے کچھ پیسے چاہیے family کے expenses چلانے ہیں اور partners agree کر لیتے ہیں تو آپ اسے ہر مہینے دیں گے لیکن بعد میں اسے adjust کریں گے اگزیمپل میں دیکھ لیتے ہیں مسٹر اشرف انویسٹس 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 یہ کنڈیشن کیا ہوئی اس نے مشارقہ کو invalid کر لیا کیونکہ کانٹریکٹ میں بھی نہیں لکھا ہوا تھا یہی بات لکھی بھی تھی ٹھیک ہے ایڈجسمنٹ کی بات کرتے ہیں ایک آدمی نے lump sum share مانگا مسٹر اشرف wants a lump sum amount of rupees 10,000 to be paid to him on monthly basis with the adjustment after receipt of actual profit ٹھیک ہے اب یہ condition اس نے لکھوا دی سب نے agree کر لی after 6 months his share of profit comes out to be rupees 50,000 6 مہینے کے بعد انہوں نے 60,000 لے لیا تھے profit آیا 50,000 تو مسٹر اشرف will have to return rupees 10,000 to the partnership second condition کیا ہے اب مسٹر باسد وہ کہتے ہیں جی مجھے 10,000 rupees per month دیں agreement میں ڈال دیا گیا adjustment کی بھی بات ہو گئی the company receives its first revenue after 12 months and مسٹر باسد profit share comes out to be rupees 140,000 10,000 کے ساب سے مسٹر باسد 12 months کے بعد لے چکے ہوں گے 120,000 profit آیا ان کا share 140,000 تو partnership ان کو 20,000 rupees دے دے گی sleeping partner کا کیا share ہوتا ہے اس case میں کیا ہوگا investment جتنی ہے اس سے زیادہ اس کو profit نہیں دے سکتے example دیکھ لیتے ہیں sleeping partner opts to invest 25,000 rupees in a joint venture of 100,000 rupees his profit ratio is proposed as 25% ٹھیک ہے اب 25,000 ڈالے ایک لاکھ میں تو اس کا ratio تو بن گا investment کا 25% اب اس کو لینا چاہیے 25% but وہ کہہ رہے کہ نہیں 30% کر دیں اگر یہ چیز آپ لگ دیں گے تو یہ condition invalid ہو جائے گی losses اب یہ بڑا interesting ہے اسلام نے اس کو clearly mention کیا ہے in case of loss each partner shall share it exactly according to the ratio of his investment جتنی investment ہے اسے زیادہ loss وہ نہیں لے سکتا یہ دیکھ لیں example سے Mr. Zahid invest 40,000 rupees and Mr. Ashraf invest 60,000 rupees in a مشارقہ 40,60 کی partnership ہو گئی now Mr. Ashraf جنہوں نے 60,000 ڈالے ہیں ان کا profit میں 60,000 تھا وہ کہہ رہے ہیں Ashraf صاحب کہ both partners share the loss equally وہ کہہ رہے ہیں loss 50,50 share کریں اس سے کیا ہوگیا یہ condition ڈال دی تو contract wide ہو جائے management fee salary کا concept نہیں ہے مشارقہ جب ہوگا تو صرف اپنا profit اٹھاؤ salary کی بات نہیں ہے کیونکہ salary لینے سے آدمی comfort zone میں complacence میں نہیں جاتے اس لئے management fee جو main contract ہے مشارقہ کا اس میں enter نہیں کی جا سکتی لیکن اس کے لئے ایک separate contract کیا جا سکتا ہے for example چار partners ہیں ہم daily morning shift میں سارے آئیں گے بزنس کو look after کریں گے لیکن رات کو بھی ایک بندے کو ہونا چاہیے ایک partner کہتا ہے جی مجھے آپ تھوڑی سی management fees دے دیں تو میں رات کو بھی فل night میں اپنے بزنس کی لئے سائٹ پہ آویل بن رہوں گا تو اس کو اگر باقی partners agree کریں ایک separate contract بنا کے management fees بھی دے سکتے ہیں اب termination پہ آ جاتے ہیں مشارکہ ہو گیا اب ختم کرنا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اس کے بغیر بھی contract پورا نہیں ہو سکتا اب every partner has a right to terminate the مشارکہ at any time after giving his partners a notice to this effect ایک notice دینا ہے ایک partner رہے اور اس کا مشارکہ ختم ہو جائے گا اس کی partnership میں inclusion ختم ہو سب کہتے ہیں ہاں ختم کر دو terminate کر دو تو جو cash پڑا اس کو distribute کر لیں جس طرح ان کی proportion بنتی ہے اس طرح سے لیکن اگر cash form میں نہیں ہے تو پھر 2 options بن جاتے ہیں assets ہیں یا liquidate کرو یا distribute کرو یا partition کر دو example دیکھتے ہیں two persons have equal shares in a dairy farm the cash in bank is 20 lakh and the assets include 1 tractor and 40 cows of equal milk production partners decide to terminate the business دو options ہو گئیں اس کے liے first option they divide the cash in bank equally straight away and take 20 cows each moreover they sell the sole tractor and share its price equally ہو گیا آسانی se kaam second option they may also liquidate the assets by selling the cows and tractor and share its proceeds along with the cash in bank okay cows co bêcha tractor co bêcha joh payse cash in bank mix divide and share business to have done okay dispute is liquidation or distribution one person liquidate or distribution one partner wants liquidation while the other wants partition or distribution of the non-liquid assets cash ka issue nii hai na liquidation ki baat us vakt hooghi distribution ki jab non-liquid assets honge the latter shall be preferred yani distribution or partition joh hai us ko prefer kia jayega because after the termination of masharqah all the assets are in the joint ownership assets to sab ki joint ownership me hai na jis 50% paise ڈال e us ke 50% assets hai to us ke assets ko a force nii kar sakti nii liquidate karo us ko right hai kia by mutual agreement the partners who want to run the business may purchase the share of the partner who wants to terminate his partnership because the termination of masharqah with one partner does not imply its termination between the other partners bhai ایک آدمی نے جانا ہے تو چلا جائے اس شیئر باقی partners خرید لیں گے جو باقی partners ہیں ان کی partnership partnership ابھی intact ہے نا تو ایک کے جانے سے باقیوں کی ختم نہیں ہوتی partnership وہ اس کا share purchase کر سکتے ہیں یا اس کے payment دے کے اس کو آپ partnership سے ختم کر دیں اب ایک اور dispute ہو سکتے valuation of assets ایک آدمی جا رہا ہے وہ کہتے ہے جی مجھے اپنے assets دے دیں لیکن by mutual consent and if there is a dispute about the valuation of the share and the partners do not arrive at an agreed price the living partner may compel others on either liquidation or distribution اب جانے والے کا حق ہے dispute ہو گیا کہ جی اس کی قیمت کیا ہے نہیں decide ہو سکرہ تو جو جا رہا ہے وہ force کر سکتا ہے کہ liquidate کر اتنے assets اور مجھے میری payment واپس کر میں نکل رہا ہوں یا مجھے اتنے assets جو دے دو میں نکل اس کی option جو پارٹنر اس کے پاس option ہوتی ہے وہ compel کر سکتا ہے اب in case of death ایک آدمی کی death ہو گئی اس کے جو hair ہیں پارٹنر کے ساتھ اور اگر ایک آدمی insane ہو گیا یا incapable ہو گیا commercial transaction نہیں کر سکتا تو پھر جو مشارقہ ہے وہ terminate ہو جائے گا اب کچھ solved examples کرتے ہیں اب لوگ انہیں مشارقہ کرنا ہو کوئی joint partnership یا partnership firm بنانی ہے تو اس طرح کا form بنال lیں اس کو fill participants کے آجاتے ہیں details کس نے کتنی investment کی یہاں پہ آپ نے enter کر دینا یہ جو blue ہے excel sheet خود بخود calculate کر لیتی ہے کہ یہاں پہ investment کی کیا percentage یہ investment کی percent سب کی آگئی 30,000 اس نے invest کیا 100,000 میں سے 30% اس کی investment آگئی یہاں پہ note کر لیتے اس کے بعد آپ نے کیا کر نا ہے کہ اس کے profit اور loss share وہ آپ ادھر enter کر لیتے اس کے بعد جب profit ہوا پہلا یہاں پہ enter کر لیں rate ڈال دیں تو system کیا کرے گا یہاں profit خود بخود calculate کرے گا کس ratio کے حساب سے یہ آپ نے profit دیا ہو ہے اس ratio کے حساب سے profit calculate کر لے گا اس sheet کی description میں میں لنک دے دی ہے profit share کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے example میں دیکھ لیے لیکن یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں sheet میں profit share کیسے ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے investment کی ہے یہ investment 50% investment اور یہ بھی اپنی investment سے زیادہ لے رہے ہیں یہاں پہ جو تین لوگ ہیں یہ اپنی investment سے کم profit share لے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ زاہد اور کاسد کہتے ہیں ہم لوگ specialist ہیں ہم business چلائیں گے آپ لوگ کو نہیں پتا ہمارا experience زیادہ ہے تو ہم اپنا profit تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے اور باقیوں نے بھی agree کر لیا ٹھیک ہے جی ہم first time آ رہے ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے انہوں نے اپنا profit share کم کر لیا تو یہ چیز جو ہے وہ valid ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے یہاں پہ دیکھ لیں اس جگہ پہ کیا ہے کہ یہاں پہ investment جتنی کیے ہے profit share exactly same ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ مل کے decide کرنا profit share کی کوئی limitation نہیں ہے partners مل کے زیادہ کم کر سکتا اب study کرتے ہیں کہ آپ loss share کیا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ investment share تھا 30% loss 35% یہ 20% لے رہے ہیں انہوں نے 15% loss اٹھا یہ 10% invest کر رہے ہیں تھوڑا سا غریب ہے لیکن 20% loss share کر رہے ہیں تو یہ invalid ہو گئی آپ کی جتنی investment ہے آپ loss exactly اتنا ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اگر آپ نے یہ condition لکھی تو contract جو ہے وائد ہو جائے گا اب ایک اور دیکھتے ہیں کہ profit share کا اب contract ہوا investment کی 100,000 وہ ہی لوگ ہیں اور یہاں پہ value ڈال دی لیکن profit کی بات آئی contract لکھتے وے 1st january 2021 تو انہوں نے یہ لکھ دیا will be decided later on میں اس طرح نہیں ہو سکتا later on کیا ہوگا جب profit آئے گا پیسہ آتے ہی زاہد صاحب کہیں گے جی میں تو specialist ہوں مجھے زیادہ profit دیں میں 30% investment ہے لیکن profit 40% لوں گا اب لڑائی شروع ہو جائے گی تو اسلام نے جو rules بتائیں ہیں اسلام finance trading میں اور transaction میں commercial transaction میں اس میں ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی کوئی condition نہ ڈالی جائے جس سے future میں partners کا dispute ہو جائے اب دیکھتے ہیں lump sum share اس کی practical example دیکھتے ہیں یہاں پہ investment ہوئی اور ان لوگوں نے کہا جی ٹھیک میں نے 30% invest تو کیا ہے لیکن مجھے ہر مہینے 5000 روپے دے دیا کریں یعنی quarterly ان کا share بن گیا 15000 اب quarterly profit آیا 35000 اس کو distribute کرنے جب چلے تو دیکھا تو زاہد صاحب کا share آیا 10500 لے چکے ہیں وہ 15000 اب کیا ہوگا dispute start ہو جائے گا اب ایک آدمی نے پیسے لے لیا اسے واپس کرنا یہ ہمیشہ ایک dispute یا problem کا item آجاتا ہے زاہد صاحب کیا پتا وہ پیسے خرچ کر چکے ہوں تب ہی تو وہ لے رہے تھے اب کیسے ان سے لیں گے dispute کے chances بڑھ گئے اس لیے یہ کام منع کریں انشاءاللہ see you next time اللہ حافظ